اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنے ہمزومان میں رکھے ہے یہ سے رکھے پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ ڈریگن رول کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈریگن رول کے لیے ڈریگن رول کے لیے steel oil ڈیجر گarlک کا پیسٹ اور چھلیں ڈیجر گرلک کا پیسٹ اور چیلی ڈیجر گarlک کا پیسٹ اس کو ہم کچھ تیر کے لئے سوٹے کرتے ہیں بس جب ہلکی سی خوشبو آنے لگے ہم نے اس کو جلانا نہیں بہت زیادہ مردس کپن کے پاکےیں اب یہ بھون رسککن ہے لیکک تھائی کا میں نے پٹ لیا یہ تقریبا 1kg کے قریب ہے اس کو میں اس کو ڈار کے اچھے سے دونوں گی اب اس کو ڈال تک کھامکک کرتے ہیں جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے تو اچھے سے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس کے کلر چینج جب ہوگا تو پھر ہم اس میں باقی سٹیپ بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ملک ہے آپ رائے دیکھیں ہمارے جو چکن بون لیس چکن ہے اس نے کلر چینج کر لیا اب میں اس میں مسالے آئی کرنے جا رہی ہوں یہ سارے مسالے تقریباً 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی بلک پیپر 1 ٹی بل سپون کرو چلی پیپر 1 ٹی بل سپون سالٹ اپنے دیر تک ہم کرتے ہیں ان کو پانی تھوڑا سا سوک چاہیے تو اس میں میں اپنے لگوں 3 ٹی بل سپون ٹی بل سپون ہائنز کی آپ کے پاس اس کو بھولتے ہیں پانی سوک چاہیے پیپر کھے پانی سوک چاہیے 2 ٹی بل سپون چلی پیپر 2 ٹی بل سپون بچ کچھ ہائیں 2 ٹی بل پیپر تقریباً جیسے بھی آپ نے کٹنا ہے ان کو کٹ لیں یہ کیبیج ہے 1 باول کیبیج کا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس 1 تیبل سپون سویا سوس 1 تیبل سپون کے کریب سویا سوس اور وینیگر ڈالیں گے 1 تیبل سپون کے کریب وینیگر بس اب ہم اس کو اچھے سے اتنی دیر تا کرتے ہیں کہ ویجیٹیبل بھی ہماری ٹینڈر ہو جائیں ہمارا چکن تو ٹینڈر ہو گیا بس میں ہم اب ویجیٹیبل کو ہم نے اتنا ترنا ہے کہ وہ ان میں کرنچ باکی رہے بہت زیادہ ہم نے کوپنی کرنا ہے کسی پیوٹ دیکھیں فرینس میں نے آپ اس کو خلیم آف کر دیا بس اب ٹھنڈی ہوں تو ہم اس کو ٹھنڈہ ہونے ہم بیٹ کریں گے چلیں فرینس اب ہم رول بنانے لگے ہیں تو رول میں دو طریقے سے بتاتی ہوں جیسے ہم بنا سکتے ہیں بس ہم نے بہت زیادہ بھی نہیں اس میں ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ایک تو طریقہ یہ ہے میں اس طرح سے بھی بناتی ہوں ایسے رکھ کے تو اس پہ ہم یہ براش کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ان کو ایسے کرنا ہے اگر تھوڑا ڈالیں گے تو تھوڑا سے پتلے بنیں گے اگر زیادہ ڈالیں گے تو اس طرح موٹے بنیں گے اب ایک طریقہ یہ ہے ایسے سینٹر میں ڈالیں اس کو ایسے کر لیں ایسے بس ہم نے رول کرتے جانے میں نے مہدے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا مکسچر بنا لیا بس اسی طرح سے اگر آپ کو اس طرح سے ایسی لگتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا لیں اگر دوسری طرح سے ایسی لگتا ہے میرے حال میں یہ اچھا طریقہ ہے اسے ایسی ہو جاتا ہے نا تو شیپ بھی اچھی آئی ہے اس کی تو اس طرح سے میں کرتے ہوں تو اس کے سائڈوں سے تھوڑا سا نکلاتا ہے اس کی شیپ بلکل صحیح آئی ہے دیکھیں یہاں سے یہاں سے اور اس کی میں بناتی ہوں نا تو پھر اس کا تھوڑا سا ایکسس یہاں سے نکلاتا ہے تو میرے حیال میں یہ بہتر ہے بس اس طرح ہم کر کے سب رول بنا لیں گے دیکھیں فرینڈز ہمارے رول بن کے ریڈی ہیں آپ کچھ میں نے زیپ لک بیگ میں ڈالے ہیں اور رمضان کے لئے فریز کر دی ہیں تو یہ کچھ میں نے ایکسٹرا آپ کو دکھانے کے لئے فرائی کے لئے رکھیں ہیں تو بس آئیل بھی میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا یہ دیکھیں میں نے ادھر آئیل بھی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا بس آئیل ہمارا گرم ہو تو میں پھر ان کو ڈیپ فرائی کروں گی تو ہم نے ہلکے ہلکے سے گولڈن ان کو فرائی کرنا ہے تو بس ہمارا آئیل گرم ہو تو پھر میں سٹارٹ کرتے ہوں اس کو اب ایک ایک کر کے ہم ڈالتے جاتے ہیں رمضان کے لئے آپ بنا کے زیپ لک بیگ میں رکھ لیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے رمضان میں تو جھٹ پٹ سے نکال لیں اور بنا لیں بس ہم نے ان کو دونوں سائیڈ سے گولڈن فرائی کرنا ہے بس فائل جو ہے میں نے وہ بہت تیز نہیں رکھی ہوئی میڈیم رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ جھلینا اندر سے بھی اچھے سے اگر فروزن آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو میڈیم فلیم پہ کریں بس جب ڈالیں آپ فرائی کے لئے تو یہ آپ نے حیاء رکھنا ہے کہ اوئل جو ہے نا وہ کافی گرم ہو کیونکہ ٹھنڈے اوئل میں ڈالیں گے نا تو پھر وہ بھٹنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ٹھنڈے میں بلکل نہیں ڈالنا آپ نے گرم گرم اوئل میں ڈالنا تاکہ وہ اچھے سے وہ کرانچ اس میں آئیں اور میں نے فل جو ہے نا وہ جب اوئل ہارٹ ہو گیا زیادہ پھر میں نے اس میں نا رول ڈالیں تو جب فروزن آپ بنائیں نا تو فروزن آپ اس کو تھوڑا سا جب ڈالیں تو کچھ تیر بعد میڈیم فلیم کر دیں تاکہ اندر سے اس کا اچھے سے وہ پک جائے جو درم ہو جائے نا اس کا جو مکسٹر اندر کا ہے دیکھیں فرنس اب ہم نے اتا ہی ان کو کلر دینا بہت زیادہ ہم نے جلانا لیا اب میں ان کو نکالنے لگی ہوں دیکھیں فرنس ہماری لاس پریزنٹیشن اور ہمارے یمی یمی سے جو ڈریگن رولز ہیں ریڈی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کیسی لگی آپ کو رمضان میں بنا کے انجوئے کریں یہ ریسپی بہت مزے کے بنی ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے اور بہت مزے کے بنی ہے ٹی ٹائم کے ساتھ میں نے بنا کے کھائے ہیں اور بہت مزہ آیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کہ کیسے بنے اور ٹری سوسیز لیے ہیں میں نے ایک ٹماٹو کیچپ گرین چٹنی ہے جو گھر کی ہوم میڈ اور املی کی سوس کھٹی مٹھی املی کی سوس ہے یہ جو آپ کو سوس پسند ہے آپ اس کے ساتھ انجوئے کریں تو میں نے ویسے ان کو آئی ڈیے کے لیے یہاں پہ رکھا ہے جو آپ کو پسند ہے آپ وہ یوز کریں تو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا حیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آپ کو گھرہ کریںcking کریں آپ کو Absolutely don'tے بہت سارا حreich پیی بنا آپ کو گھر رکھے گا آپ کو گھر کریں 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 گا